ماہِ شابان المعظم کی بارویں شب آپ کی خدمت میں اور اتفاق کہ آج بارویں شب کی مناسبت سے جو روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں تعلیم فرمائی وہ ہے بارہ رکت نماز بارہ رکت نماز بارویں شب ماہِ شابان نیت بھی واضح اور نماز بھی واضح طریقہ نماز کا کہ یہ بارہ رکت نماز اس طرح سے پڑھی جائے کہ ہر رکت میں الہم کے بعد سورہِ الہاکم التکاسر دس مرتبہ پڑھی جائے چھے نمازیں رکعات بنیں گی بارہ اور ہر رکت میں الہم کے بعد سورہِ تکاسر کی سورہ کی تلاوت یہ کی جائے گی دس مرتبہ خداوندھِ عالم اس کی تلاوت کی ورکت سے چالیس سال کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کے لیے چالیس درجات آخرت میں بلند فرما دے گا اور اس کے لیے چالیس ہزار فرشتے خدا سے مغفرت کی گزارش کریں گے اور اس کے نامِ عامال میں اتنا ثواب لکھا جائے گا کہ جیسے کسی نے شبِ قدر کو حاصل کر لیا ہو ماہِ شابان کے روزوں کا ثواب سرکار ختمی ہے مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جو شخص شابان کے بارہ روزیں رکھے تو سور پھونکنے کے دن تک ہر روز ستر ہزار فرشتے قبر میں اس کی زیارت کریں گے اس کے دفن ہونے سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک سور پھونکنے کے اعتبار سے ہر روز ستر ہزار فرشتے قبر میں اس کی زیارت کریں گے ممنین اکرام مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب سے منصوب ایک عمل آپ تک پہنچانے کی سادت حاصل کر رہے ہیں جس عمل کی برکت سے پروردگار آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا رزق میں فروانی ہوگی برکت ہوگی مالی مشکلات دور ہوگی یہ عمل آپ نے جمعیرات کو شروع کرنا ہے عمل کچھ اس طرح سے ہے انتالیس روز تک یہ جو آیات آپ کے سامنے ہیں ہر روز ایک سو انسٹھ مرتبہ بلا کمی و بیشی آپ نے پڑھنی ہے بہتر یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد پڑھیں چالیس وے دن ایک سو انہسی مرتبہ پڑھنی ہے انتالیس دن آپ نے ایک سو انسٹھ مرتبہ پڑھنی ہے اور چالیس وے دن ایک سو انہسی مرتبہ پڑھنی ہے یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ عمل کے دوران ہی کامیابی نصیب ہوگی جو آیات آپ نے پڑھنی ہے یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر دو کا ایک حصہ ہے اور سورہ طلاق کی آیت نمبر تین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ بِالْحَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِ قَدْ جَعَلَى اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرَا یہ آپ نے عمل کرنے ہے جمرات سے شروع کرنے ان تالیس دن آپ نے ایک سو انسٹھ مرتبہ ان آیات کو پڑھنے اور چالیس دن ایک سو انہاسی مرتبہ پڑھنے دوران عمل ہی آپ کو کامیابی نصیب ہوگی